السلام علیکم تیئر ویورس اللہمہ صلی اللہ محمد ویموالی محمد ویلکم ٹو مائی چینل رانا شاروخ وفشل آج اس ویڈیو کے ذریعے اپڈیٹ کے جائے گا تمام لاہر کمیونٹی کو پاکستان بار کونسل کی جانب سے ایک لیٹس پریس ریلیس جو ہے ایٹین جولائی تو تھاؤزن ٹوئنٹی فور جو کہ بروز جمعیرات کی گئی ہے اس پریس ریلیس کے مطابق تمام وکلا برادی کو الیٹ کرنا چاہتے ہو کہ میبران پاکستان بار کونسل خیبر پختون خان اور پنجاب بار کونسل نے مسٹر جسٹس کازی عیسیٰ چیف جسٹس اور پاکستان سے مل کر ان کو درخواست کی تھی کہ سپریم کورڈ میں سیاسی مقدمات کی ویسے عام سائلین کے مقدمات کی سماد نہیں ہو رہی ہے لہذا سپریم کورڈ میں آئین کے آرٹیکل ایک سو بیاسی اے اینڈ بی کے تحت آرزی ججز کی تائیناتی کی جائے تاکہ عام لوگوں کے مقدمات بھی سماد کے لیے مقرر کی جائیں اور سپریم کورڈ ریجسٹریوں میں مستقل جو طور پر بینچز تخشیل دیے جائیں تاکہ وہاں پر بھی جو مقدمات ہوں گے ان کی سماد ہو سکے مسٹر جسٹس کازی فیض عیسیٰ چیف جسٹس آر پاکستان کی طرف سے بار کونسل کے میبران کی گزارش کو مانتے ہوئے انیس تاریخ کو جڈیشنل کمیشن آر پاکستان کا جلاس بلا کر اس میں سپریم کورڈ کے ماضی کے قریب میں ریٹائر ہونے والے ججز کی سپریم کورڈ میں آرزی تائیناتی کو سرہا ہے جس کی آئین بھی اجازت دیتا ہے اس سے سپریم کورڈ میں زیر علتوہ کیسز کو جلد نمٹانے میں بہت مدد ملے گی کیونکہ سپریم کورڈ کے ججز کا بہت سارا وقت سیاسی مقدمات کو سننے میں سرف ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے عام لوگوں کے مقدمات کی سماد تخیر کا شکار ہو جاتی ہیں اور ان کے مقدمات کے فیصلے جلد نہ ہونے کی وجہ سے ان میں بہت بیچینیاں پائی جاتی ہیں ان تائیناتوں کے بعد سپریم کورڈ ریجسٹریم میں بینچری مستقل طور پر تقشیل دیے جائیں گے پاکستان بار کونسل نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ آئینی ترمیم کر کے ملک میں ایک آئینی عدالت قائم کی جائے جو صرف اور صرف آئینی اور سیاسی مقدمات کی سماد کر کے ان کے فیصلے کرے وفاقی حکومت کے اس اقدام سے سپریم کورڈ کے ججز کا بہت سارا قیمتی وقت جو سیاسی مقدمات کی سماد میں صرف ہوتا ہے وہ بچ جائے گا اور عام لوگوں کے مقدمات جن کی سیاسی مقدمات کی وجہ سے سماد نہیں ہو سکتی سماد کر کے جل سے جل فیصلے کیے جانے گے اور اس سے آم آدمی کو فوری انصاف ملے گا اور ان کا عدالت پر اطماع بھال ہوگا پاکستان بار کونسل کی جانب سے یہ پریسل جاری کی ہے اگر یہ اس طرح ہو جاتا ہے تو عام آدمی کو انصاف کے حوالے سے تقاضے پورے ملیں گے تو یہ سیاسی کیونکہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں اگر ان کے لئے ایک الگ پوائنٹ آئیو بنجے